بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حصہ جیم جانوروں سے اچھا سلوک حاصلات تعلوم اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ جانوروں کے حقوق سے اگاہ ہو سکیں گے جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک اور ہمدردی کا مظاہرہ کر سکیں گے اور تمام جانور اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں اور ان سب کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا چاہیے خاص الفاظ شفقت تلقین گھوصلہ چھپائیوں پیارے بچوں آپ نے خاص الفاظ یاد کرنے ہیں اور انہیں اپنی کوپیوں میں لکھنا ہے اسلام نہ صرف انسانوں سے محبت کا درس دیتا ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اور شفقت کا حکم دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تلقین فرمایا کرتے تھے کہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں لہٰذا ان سے نرمی اور شفقت کا برطاؤ کرنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے بعض لوگ کتوں مرگوں بٹیروں اور دیگر جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے جانوروں کو بلا وجہ جلانا ان پر گرم پانی ڈالنا ان کے ازا کٹنا اور ان کو تکلیف دے کر مارنا غلط ہے ایک مردبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونٹیوں کی بستی کو دیکھا جسے جلا کر راک کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا انہیں کس نے جلایا ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے جلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو سخت ناپسند کیا اور فرمایا آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے اس لئے پیارے بچوں ہمیں بھی جانوروں کے ساتھ اچھا ایک مردبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انساری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے تو سامنے ایک اونٹ نظر آیا جب اس اونٹ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے تو وہ خموش ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں درتے کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا مارتے اور تھکاتے ہو ہمیں جانوروں کا قیال رکھنا چاہیے انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے جو جانور ہم نے گھر میں پال رکھے ہیں ان کے کھانے پینے اور سردی اور گرمی سے بچانے کا خصوصی انتظام کرنا چاہیے پیارے بچو اگر ہم نے بھی آپ نے بھی کوئی جانور پالا ہے کوئی پال تو جانور جیسے بلی گھوڑا کتہ مرگی کوئی بھی تو اس کے کھانے پینے اور سردی گرمی سے بچانے کے اس کے سب انتظامات کر کے رکھنے چاہیے اور جانوروں کو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے مشک دوس جواب کا انتخاب کریں جانور پر سواری اس وقت درست ہے جب وہ طاقتور ہو جانوروں سے ہمارا رویہ ہونا چاہیے نرم جانوروں کو آپس میں لڑانا غلط ہے خالی جگہ پور کریں ضرورت لڑانے جانوروں جانوروں پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا دین اسلام جانوروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کرنے کا حکم دیتا ہے مختصر جواب دیں ہمیں جانوروں کے ساتھ کیسے صلو کرنا چاہیے ہمیں جانوروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برطاو کرنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو کس لیے پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے جانوروں سے حسن سلوک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک فرمان بیان کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کو بلا وجہ جلانا ان پر گرم پانی ڈالنا اور ان کے ازاق کاٹنا اور ان کو تکلیف دے کر مارنا غلط ہے ہم جانوروں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں درست بیان پر ٹک اور غلط بیان پر کروز کا نشان لگائیں مار کر غلط جلا کر غلط پانی پلا کر سہی پیار کر کے سہی بوجھ کم لات کر سہی بروقت خوراک دے کر سہی ان کی صفائے کا خیال رکھ کر سہی سرگرمی برائے طلبہ عام طور پر گھروں میں کون سی جانور پالے جاتے ہیں چار جانوروں کے نام لکھیں اور ان میں رنگ بھرے بلی، گائے، کتہ، بکری، توتہ اللہ حافظ